اچھا محمد اکرم صاحب جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت اچھے پلئیر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں ابھی وہ کدر ہوتے ہیں اور ان سے آپ کا کیا تر لگے آپ ہم سب کسی اور جانے نہیں اس جہان سے جانے سے پہلے روز محشر ہوگا میرے بچوں ادھر ایک ایک نیکی کام آنے والی ہوگی روز محشر یہ جو ایک ایک پیچ لگا ہوگا ہے نا سمامشریف کا اس کی ہر پیچ کے بدلے ہر بلیس دے بدلے ایک نور رب عطا کرسی کامت اچھے ایک نور عطا ہوگا اور جتے لوگ ترسرے ہوں گے کہ جناب اے سانوں کی سطرہ نجات تذریع ہمیں خصوص ہے خصوص ہے فیر صاحب آنے والا شریف اللہ پاہ ان کے درجات پرہ فرمائے اللہ پاہ عام کی بات ہوئی کئی ہمارے عمال اس کا پتہ نہیں ہوتی اپنے عمال کی وجہ سے جا سکتا گیریکٹی پہل رہی ہے حضور کی آل کی طرح اس کی طرح تو ادھر متہ کیسکتا ہے نسو کامل نماز ساہر رہا متہ کیسکتا ہے اس پہ ساہر رہا ہو چکے نیکیوں کی طرح پڑھ چکتا ہے اچھائی کی طرح ایک پڑھ دہا بھی چکتا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر تری کرت ریب شریعت جناب قبلہ محمد قاسم صحیفی صاحب تو یہ کشمیر میں آئے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کشمیر پہلی مطبع آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور کشمیر آپ کو کیسا لگا ہے سر اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت تو سر کشمیر پہلی مطبع آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آئے ہیں جی پہلے بھی میں آتا رہا ہوں لیکن پیچھے کوٹھلی تھا اور ابھی آگے جو موقع مل ہے وہ ابھی اس وقت گوئی میں اور اس علاقے میں الحمدللہ بہت اچھی فضاء ہے اچھے لوگ ہیں ملن نصار ہیں اور بہت دیل خوش ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے جامد بہت نصوری فرمائے بہت اچھا لگا اچھا سار تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو ویلج لائف ہے اور سیٹی کی لائف اس میں آپ تھوڑا سا کیا فرق محسوس کرتے ہیں کمداری زمین ادھر کریں تو میں الحمدللہ اس لائف کو زیادہ پسند کرتا ہوں وہاں پہ دنیا داری زیادہ ہے اور یہاں ایک قدرتی ماحول ہے اور یہاں رہ کر ہر طرف جہاں نگاہ اٹھائیں اللہ کی قدرت کا اظہار نظر آتا ہے یہ دشوار گزار راستے یہ زندگی اور ان لوگوں کا آپس میں مل کر ایک دوسرے کا تعاون کرنا شہری زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار کے ساتھ دوسری کو کوئی جاننے والا نہیں کوئی کہاں سے آ کر آباد ہوا کوئی چاچو ہیں مامو ہیں کزن ہیں تو ایک امدردی ہے اور ایک اچھا لگتا ہے کہ آپس میں آمانگی ہے الحمدللہ شہری زندگی میں اور اس میں بہت فرق ہے اور یہ بہت اچھی فضاء بھی ہے اور اچھا ماحول بھی ہے اچھا آپ انگلینڈ بھی کافی عرصہ رہی ہیں تو وہ تھوڑا سا بتائیں کہ انگلینڈ سے آپ مکمل آ چکے ہیں یا دوبارہ جانے کا ارادہ ہے جی الحمدللہ میں کافی عرصہ سے واپس آیا ہوں اور اب جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں یہاں پاکستان میں اپنے بچوں بھائیوں دوستوں کو پاکستانیوں کی خدمت کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سلسلہ بھی عطا فرمایا ہے پھر ہم سارے مسلمان ہیں اور اپنے یہاں پاکستان میں رہ کر خدمت کرنے کے زیادہ مواقع ہیں اور میں باقی بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ہمیں جنت نظر آتی ہے پاکستان ہماری جنت ہے آپ سارے یہی پہ وسائل بھی بہت زیادہ ہیں کام کاج بھی کرنا ہے اور اپنے جتنی بھی محنتیں ہیں اور اپنی قابلیت کو پاکستان میں اٹلائز کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور یہاں کا غریب جو ہے وہ خوشحال ہو محمد اکرم صاحب جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت اچھے پلئر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں ابھی وہ کدر ہوتے ہیں اور ان سے آپ کا کیا طرح لگے پلئر تو آپ بھی وہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ میرے چھوٹے بھائی ہیں بہت ہی الحمدللہ محبت والے اور ایمانی طور پر مذہبی طور پر بہت مضبوط آدمی ہیں اور اس وقت وہ پاکستان میں ہی رہتی ہیں کبھی بیرون ملک جو اپنے کام کاج کے سلسلے میں جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے کبھی گورنمنٹ کے سلسلے میں کبھی پرائیویٹ لوگوں کی کرکٹ کے سلسلے میں جو اڈوائز دینی کرنی ہوتی ہیں تو وہ بیرون ملک کو میں بھی جاتے رہتے ہیں اس وقت وہ انگلینڈ میں ہیں یہ پشاور ظلمی سے جی ان کا کاملہ کیا بلکل وہاں سے اچھا آخر میں آپ جو وہاں میں ان کو کیا کوئی اسلامی کوئی ایسا میسج دینا چاہیں تاکہ جو لوگوں کے دلو پر اثر کرے میں یہ کہتا ہوں سب بھائیوں کو اور ہر ایک مسلمان بھائی کو یہ ارز کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور لائف کوئی جو اپنا موڈل رول ہیں وہ ہمارے لئے اسی کو موڈل رول بنا کر اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں اور دنیا کی تمام تارنیمت رب آپ کے قدموں میں لاکھ رکھتے ہیں بہت شکریہ سر تینکیو تو یہ تھے کبلہ محمد قسم صحیف صاحب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈولی روو ٹی وی ویلاغز تینکیو